ہلو فرنٹس میرے اس پیج فیس بک پیج ایڈوکیٹ آن لائن پہ ہزار اکی تعداد میں فیمیل لیڈی فالورز ہیں میمبرز ہیں ان کی طرف سے یہ ایک پوائنٹ ہمیشہ ریز کیا جاتا ہے کہ جب مرد کو ایک ڈیورس دینے کا رائٹ ہے وہ خود سے طلاق دے سکتا ہے جب چاہے اورلی آرائٹنگ میں تو عورت پہ یہ پابندی کیوں ہے کہ وہ نہیں دے سکتی تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ شریعت میں یہ جو شریعت کہتی ہے اسی بھی ہمیں عمل کرنا ہے اور ہمارا مرد جیسے اسلامی ریپبلک کا پاکستان ہے تو اسلامی قوانین کے مطابقی قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس میں اگر جو ڈیزولیشن آب میریج ہے دو طریقوں سے ہو سکتی ہے ہزبین ڈیلیکلی اورلی آرائٹنگ میں اپنی طرف سے ڈیورس دے سکتا ہے بنا کے یا زبانی بھی تلا کے دے سکتا ہے تین تلا کے تو اس کے پاس یہ شریعت کے مطابق یہ کر سکتا ہے لیکن اگر وائیف کو سیپریشن کرنی ہے میریج ختم کرنی ہے تو وائیف ڈیزنٹ ہیپ سچ پاور کو ڈیریکلی اپنے اورلی ڈیورس دے دے یا ڈیورس دیڈ بنا کے اس کے پاس پھر کھلا کا اوپشن ہے وہ کھلا لے گی اور کھلا کا جو اس وقت رائیجل وقت قانون ہے سوٹ فر کھلا فیملی کورٹ میں فائل ہوتا ہے وہ اپنا نہ پڑتا ہے کہ آپ فیملی کورٹ میں سوٹ فر ڈیزولیشن او میریج بائی وے آپ کھلا فائل کرتے ہیں اور یہ سوٹ فر کھلا علا ہو جاتا ہے اس میں ایسی کوئی رکاوٹ آج تک میں نے نہیں دیکھی کسی کیس میں کہ اگر کوئی بیوی چاہتی ہو کہ اس کو کھلا ملے اور اس کے پاس جینرن ریزن ہو تو کھلا نہ ملی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک فارمل پروسیجر ہے کہ آپ سوٹ فر کھلا اندی فیملی کورٹ فائل کریں گے اور آپ کا وہ سوٹ علا ہو جائے گا آپ کو کھلا مل جائے گی کورٹ سے لیکن تحریکہ یہ ہی ہے اور کیونکہ یہ شریعت اور قانون جو رائیجل وقت ہے اس کے مطابق یہ ایک پروسیجر ہے اسی کو فالو کرنا ہے تو اس کے بارے میں سوالات کرنا میرے خیال میں ویسٹ آف ٹائم ہے یہ بات سمجھ دینی چاہیے کہ جو ایک قانون ہے قانون کے مطابق جو چیز چیز ہے وہ کرنی ہے شریعت میں جو چیز ہے وہ کرنی ہے اس پر کوئی سوال اٹھانا یا اس پر بیعث کرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے 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 ہے